ہیلو دوستو تو اس اپسوٹ کی شروعات بھی وہی سے ہوتی ہے جہاں پہ اس کا لاشٹ اپسوٹ انڈ ہوا تھا اب اس اپسوٹ کے سٹارٹنگ میں ہم اسی ڈرائیگن فائر فش کو دیکھتے ہیں جو کہ ان سبھی سیون سیٹ کے ڈیزائبلز کا راستہ روک رہی تھی وہی سیون سیٹ کے ڈیزائبلز اس کو ڈسٹوائی کرنے کے لیے ایک ساتھ اس پر اٹیک کرتے ہیں پر وہ ڈرائیگن فائر فش بڑی آسانی سے ان کو ڈیفنڈ کر رہی ہوتی ہے پر تب ہی وی کونگ اپنی تیان ینک سوٹ کو بہن نکال دیتا ہے اور برادر زی بھی اپنی فائر فنس کو نکال کر ترنتی ایک ساتھ مل کر اس ڈرائیگن فش پہ لگاتار فول سپیڈ سے سوٹ سلائش اٹیک کر دیتی ہیں اور ان دونوں کے اٹیک سے وہ ڈرائیگن فائر فش اب کافی انجڈ ہو جاتی ہے جس کی ویسے اس ڈرائیگن فائر فش کو وہاں سے ابھی کے لیے باغنا پڑتا ہے یہ دیکھ کر ایک سٹوڈن کہتا ہے یہ تو گریٹ ڈیمانز کا ڈیوائن ماشیل آٹ کا سیمن لیول کا ڈیمونک مانسٹر ہے پر پھر بھی ہمارے سیٹ کے ڈیزیبہ نے اس کو بھگا ہی دیا اب تب ہی ایک سٹوڈن لنگ فنگ کے پاس آتے ہوئے اس کو کہتا ہے کہ برادر لنگ فنگ اب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر لنگ فنگ ان کو کہتا ہے کہ اس فائر ریور میں ڈیوائن ماشیل آٹ کے سب سے شکتشالی نائن لیول کے ڈیمن مانسٹر بھی ہیں تم لوگوں کو اتنی جلدی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بس شروعات ہے اس سن کر وہ پوچھتا ہے کہ کیا ڈیوائن ماشیل آٹ کے نائن لیول کے ڈیمن مانسٹر بھی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ایسا کچھ ہے تو ابھی ہم پر اٹیک کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا ہمارے لیے انتظار کر کے بعد میں ہم پر اٹیک کریں گے کیا دوسری طرف ہیون والی سوٹ سیٹ کا ایک سٹوڈن کہتا ہے اگر ہمیں ساؤت ہیون والی فائر سیٹ پہلے جانے کا موقع ملتا ہے تو ہمارا ہیون والی سوٹ سیٹ کی کافی عزت ہوگی جس پر ایک لرکی لنگ فنگ سے پوچھتی ہے بردر لنگ فنگ کیا سچ میں یہاں نیچے اور بھی بہت شکتشالی ڈیمنز بھی ہیں جس پر لنگ فنگ جواب دیتا ہے ہاں یہاں کے حالات اب پہلے سے بھی زیادہ خراب ہونے والے ہیں میں مزاق نہیں کر رہا ہوں وہ سبھی ڈیمنز مونسٹر نیروانہ ریلم پہ ہیں ان کی پاورز پہلے والے ڈیوائن مارشل آٹ کے سیمن والے مونسٹر سے بھی سب سے خوفناک اور شکتشالی ہیں جس پر وہ پوچھتی ہے اگر ایسی بات ہے تو اب ہم کیا کریں گے جس پر لنگ فنگ جواب دیتا ہے یہاں ہنوالی سوارڈ سیٹ کے سب بھی سٹیڈنٹس میری بات کو گوھر سے سنو حملے کے لئے تم سبی لوگ تیار ہو جاؤ اور میرے آرڈر کا انتظار کرنا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وی کونگ اور بردر زی تیزی کے ساتھ اس ریبر کو کروس کر رہے ہوتے ہیں جس پر وی کونگ اس کو کہتا ہے کہ بردر لنگ فنگ کو بس اس بات کا ڈر رہے کہ ہم اس سے پہلے ساؤت ہنوالی فائر سیٹ جا کر پہلے انشن ڈیوائن ویپنز کو حاصل کر لیں گے اس لئے وہ ہمیں نائن لیول ڈیمنز مونسٹر سے درانے کی کوشش کر رہا ہے اس پر بردر دی جواب دیتا ہے اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تب بھی میں آج ان کو اپنی اصل اطاقت دکھا دوں گا کہ تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تین ڈرائگن فیش باہر آ جاتے ہیں اور ترنت ہی اپنی سپیچول پاور سے ان سب بھی سٹوڈنس کے چاروں طرف ایک شیلڈ بیریئر ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر وہ سٹوڈنس کافی گبرا جاتے ہیں پر تب بھی وی کونگ اپنی میجیکل ویپن سے اور شیلڈ بیریئر پر اٹیک کر کے اس کو توڑنی کی کوشش کرتا ہے پر یہ شیلڈ بیریئر بہت ہی شکتی شالی ہوتا ہے ان کی کسی بھی اٹیک سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا پر تب بھی وہ ڈرائگن فیش ان پر اٹیک کر کے ان سب بھی اس ڈیزائبل کو نیچے گرا دیتا ہے یہ دیکھ کر ہنوالی سوڈ سیٹ کر ڈیزائبل کہتا ہے وہ دیکھو یہ تو سچ میں ڈیوائن مارشل آٹ کا نائت لیول کا ڈیمنز مونسٹر ہے میں نے دوبارہ سے بردر لنگ فینگ کی بات نہیں سنی اب یہ دیکھ کر دوسری طرف سینئر لی گبراتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ڈیمن ڈرائگن فیش سبھی کلٹیویٹرز کو جان سے مار دے گی یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچنے والا جس پر لڑکی اس کو کہتی ہے ان ڈیمونک بیش کی پاس تو ہم سے بھی کافی اچھی سپیرچول انٹیلیجنڈ برین ہے جس پر میزین ہیر جواب دیتی ہے جب بھی کوئی ڈیمونک بیش ڈیوائن مارشل آٹ کے سکس لیول پر پہ پہنچتا ہے تو ان کا دماغ بھی ایک نارمل انسان سے کافی تیز ہو جاتا ہے دوسری طرف وہ سب بھی سٹوڈنس ایک ساتھ مل کر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لنگ فینگ اپنی تین ٹاؤزن سوڈ فارمیشن سے ان پر ہولی سوڈ کی مدد سے ان ڈرائگن فائر فش پر اٹیک کروا دیتا ہے اور ساتھ ہی ہیں ہولی سوڈ سیٹ کے سب بھی سٹوڈنس بھی اپنی سپیرچول پاور سے ان پر انرجی شوٹ کر دیتے ہیں لنگ فینگ کی تین ٹاؤزن سوڈ کی وجہ سے یہ ڈرائگن فش کافی اینجڈ ہو جاتے ہیں اور وہ ترنتی وہاں سے باگ جاتے ہیں اب یہ دیکھ کر یلو سیٹ کے سٹوڈنس بھی کافی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ لنگ فینگ نے بڑی احسانی کے ساتھ ان ڈیمنز ڈرائگن فش کو بھگا دیا ہے یہاں ان سبی کی علموش جانی جانے والے تھی اب یہ دیکھ کر بھی کون خود سے کہتا ہے کہ لنگ فینگ نے دوبارہ سے ہولی سوڈ کا استعمال کیا ہے اگر مجھے بھی ایسا ویپن مل جائے تو میں بھی اس طرح کی نائن لیول والے ڈرائگن فش کو بھی بڑی احسانی سے مار سکتا ہوں اب تب ہی وہ سب بھی سٹوڈنس ترنتی وہاں سے دوبارہ سے آگے بڑھنے لگتے ہیں جس کو دیکھ کر میس کونین کہتی ہے آخر یہ کس طرح کے لوگ ہے لنگ فینگ نے ان کی جان بچائی ہے شکریہ کہنے کے بجا یہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں اس پر میس زینہیر جواب دیتی ہے کہ لنگ فینگ نے اپنی اصلی طاقت ان کو دکھائی ہے اسے یہ ڈر گئی ہے اس لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ساؤت ہیں فائر سیکٹ جا کر اس طرح کے شکتشالی ویپنز کو حاصل کر لے اس پر لنگ فینگ جواب دیتا ہے یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے ایک شکتشالی ویپن خودی ایک قابل کلٹیویٹر کو چوز کرتی ہے جس پر زورڈیان بھی ان کو کہتا ہے ہاں ماسٹر صحیح کہہ رہے ہیں ایک ہالی ڈیوائن ویپنز کو حاصل کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جس پر لنگ فینگ ان کو کہتا ہے چلو اب ہم بھی یہاں سے چلے جس پر وہ سب بھی مل کر ساؤت ہیں والی فائر سیٹ کی طرف جاتی ہوئے اس بریج کو کروس کرنے لگتے ہیں کہ تب بھی آگے اچانک سے ایک فرمیشن کریٹ ہو جاتی ہے اور یہ فرمیشن وہاں کے دو سٹوڈنز پہ فائر تندر سکائر سٹرائک کر دیتی ہے یہ دیکھ کر میزوی کہتی ہے اس جڑی بریج میں کافی بہت ہی خطرہ ہے میں ہوا میں اڑ کر نہیں جا سکتی ہوں یہ دیکھ کر ہیوالی سن پلیس کا ایک سینئر سٹوڈنز کہتا ہے اس جڑی بریج پہ بین لگا ہے اس لیے بنا پرمیشن کے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ اگر ہم اڑ کر جائیں گے تو پکہ اس تندر فرمیشن کی وجہ سے ہم مارے جائیں گے مگر مجھے ہر حال میں ٹریجر ویپنز حاصل کرنا ہے پر اب میں سمجھ گیا ہوں ہمیں کیا کرنا ہے جس پر وہ ترنتی اسکی پریکنکہ یوز کرتے ہوئے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اب اس تندر فرمیشن کو دیکھ کر ویکونگ کہتا ہے یہ فور بیڈن ایریا بہت ہی ٹریکی ہے اس لیے ہمیں خود ہی خود کو ہی بچانا ہوگا جس پر وہ ترنتی اپنی میجکل ویپنز کو نکال کر وہاں اپنے چاروں طرف ایک شیلڈ بیریئر کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے وہ تندر فرمیشن اس شیلڈ بیریئر پہ کافی تندر لائٹنگ سلیش اٹیک کر دی ہے پر اس کی شیلڈ بیریئر کافی شٹرونگ ہوتی ہے اس لیے وہ سبھی اس اٹیک سے بچ رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر یلو سیٹ کا سینر ڈیزیبل اپنی ساتھیوں کو اوڈر دیتا ہے کہ چلو اب ہم اس بریج کو پار کریں اور جیسے وہ آگے اوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان پر اچانک سے تندر لائٹنگ سلیش اٹیک ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ بہتی اینڈ یڈ ہو جاتے ہیں پر تب ہی وہاں دوبارہ سے ڈرائیگن فائر فیش وہاں آ جاتے ہیں اور موقع دیکھ کر یلو سیٹ کی شٹونرز کو زندہ کھا جاتے ہیں جس کو دیکھ کر وہاں کے سبھی ڈیزیبل کی بھی پڑ جاتی ہے اور واپس پیچی باگنے لگتے ہیں اور ساتھی اس ڈرکی ویسے ان سے فائر کرتے ہوئے ویکوں کا شیلڈ بیریئر بھی ڈیسٹوائے ہو جاتا ہے تب ہی میز زینیر اس تندر سکائی فارمیشن کو دیکھ کر گبراتے ہوئے کہتی ہے اس جڑی بریچ پہ انشن آتاروٹی کی طرف سے یہ ایک پرچین رکاوٹ ہے اگر ہم ایک بھی غلط قدم اٹھائیں گے تو یہ ہم پر فائر تندر سٹائک کرے گا جس پر ہیو والی سوٹ سیٹ کا ایک ڈیزیبل کہتا ہے اس کا مطلب ہیو والی سن کلین اور سپیلچول وائٹ پلیز ہی صرف جانتے ہیں کہ اس بیچ کو کیسے کروز کرنا ہے پر یہ ہمیں بتا نہیں رہے ہیں اب تب ہی بردر نائٹ کہتا ہے اس کے تندر سکائی لائٹنگ فارمیشن کی پاورز ڈیوائن ماشیل آٹ کے نائن لیول کی لگ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم زندہ بچ کے نکل جائیں گے جس پر وہی کون اس کو کہتا ہے ہمیں اتنی جلدی ہار نہیں ماننے چاہیے اب تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لنگ فین کے ساتھ باقی سبھی ڈیزیبلز پیدل آتے ہوئے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس کوئی پلان ہے جس پر میں جاؤ اس کو گھوستے سے کہتی ہے ابھی تو کچھ دیر پہلے تم لوگوں کو لنگ فین نے بچا جاتا مگر پھر بھی تم لوگوں نے اسے شکریہ بھی نہیں کہا تھا آپ پھر اس کی مدد لینا چاہتے ہو کیونکہ اب تم لوگ اس بریج کو کروس نہیں کر پا رہے ہو جس پر وہ لنگ فین کو کہتی ہے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ انہیں بریج کروس کرنے مت دینا جس پر میں زوی جواب دیتی ہے ہاں صحیح کہا یہ سبھی لڑکے سنیک جیسے ہیں یہ سن کر وہ سبھی کافی شرمنگی محسوس کرتے ہیں جس کو دیکھ کر میں زین ہیر بھی کافی ہنستی ہے جس پر وی کونگ زیاو سے کہتا ہے سسٹر زیاو ہم تو ایک ہی سیکٹ سے آئی ہیں ہے نا پھر بھی تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو میں جانتا ہوں ہم نے غلط کیا ہے پھر بھی ہمیں لنگ فینک کی ضرورت ہے اس لئے وہ لنگ فینک سے معافی مانگتا ہے جس پر لنگ فینک بنا کچھ بولے اور سبھی کے آگے جاتے ہوئے اس بیچ کو پیدل کروز کرنے لگتا ہے اور یہیں پہ دوستو ہمارا یہ والا پارٹ بھی انڈ ہو جاتا ہے دوستو اس کا اگلا پارٹ بھی جلدی اپلوڈ ہونے والا ہے تب تک کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دینا شکریہ